السلام علیکم ورمی شاہد شرپر خوش آمدید جب بات کریں گے بزاد کے اپسوڈ میں ٹونٹی ٹو کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ سر سے جو ہے وہ ولی کافی پریشان ہوتا ہے وہیں پہ دستیف دانیال جو ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ تم جو ہے اس سے آکر ٹھنڈانا انہیں دینا اور دستیف بینوں ساتھ جو ہے وہ کافی پریشان ہوتی ہے اپنی بیٹی بیا کی وجہ سے وہیں پہ دانیال اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا وہیں بیا جو ہے وہ اس کے پاس جاتے اور اس سے کہتی ہے کہ تم جو ہے کچھ بھی نہ کرنا جب اس سے دیکھتا ہے کہ دانیال نے سمارا تو وہ زیادہ بہت زیادہ بکا ہو جاتا ہے وہ جو ہے اس کی ماں کے پاس جاتے اور جا کے کہتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے بیٹے کو سمجھائیں کچھ کروا دے گی وہیں پہ جو ہے وہ آفس میں جو ہے کافی کام ہوتا ہے اور دوسرے طرف دانیال دانیال اسے کہتا ہے کہ میں جیسی ہوں میرا موڑ ایسا ہی رہے گا کندیل اسے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہو وہی بیا جو ہے وہ دانیال جاتی ہے اس کے پاس اور جا کے اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنی شادی کے لیے مان جاؤ اور وہی آنے والے اپیسوڈ میں ہم لوگیں دیکھیں گے کہ جو ہے ولی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جب وہ ایسے دیکھتا ہے بیا کو تو وہ بلکل جو ہے اپنا آپا جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے اور دوسری طرف جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس کی طبت خراب ہوتی ہے تو دانیال اسے ہسپیٹر لے کے جاتا ہے وہی دکٹر اسے کہتا ہے کہ بیا جو ہے ماں بننے والی ہے اور اس بات سے ولی پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے اور وہی پہ دانیال کہتا ہے کہ یہ بچہ میں اس بچے کو نہیں مانتا ہوں اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم اس خاندان کے وارث کو جنم دو تم اسے قتم کر دو میں تمہیں معلومال کر دوں گی وہی دانیال بھی جو ہے وہ یہی کہتا ہے اب دیکھنا یہ ہے آنے والے اپسوٹ میں کیا ہوگا کیا ولی کی شادی ہو جائے گی اور دوسری طرف کیا بھی ہے جو ہے اس کے ساتھ دانیال ٹھیک ہوگا یا نہیں ہے آپ اپنی ایک کمنٹ کے ذریعے ذریعے دیجئے گا